بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ہماری ایک اور خجور کو کیڑا لگ چکا ہے اور جس کی وجہ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اس کا جو سکر ہے وہ بھی یہاں سے لیدہ ہو کے یہ گر چکا ہے نیچے اور یہ دو سکرز ہیں اس کے وہ ختم ہو چکے ہیں خوشک ہو گئے ہیں اس کیڑے کی وجہ سے اور یہ دیکھیں کہ اس کی جو پیوپیشن میں چلا جاتا ہے وہ اس طرح سے آپ کو رول کر لیتا ہے تو ایک دیتا ہے ایک کے بعد پھر وہ لاروہ بنتا ہے لاروے کے بعد پھر وہ اس طرح سے پیوپیشن میں چلا جاتا ہے تو یہ اس کی جو باقیات پڑی ہوئی ہیں اس کی پیوپیشن کی یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ یہاں سے پھر یہ نکلا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد پھر اس نے مزید اپنے ایکس دیئے ہیں یہ دیکھیں سائیڈوں کے اوپر جگہ جگہ کے اوپر اس کی جو پیوپیشن ہے نا وہ نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ بھی ہے اور یہ اندر دیکھیں تو یہ بھی ہے یہ دیکھیں یہ آگے مزید اس کے یہ دیکھیں یہاں سے کھاتا ہوا آیا ہے اوپر یہاں بھی اس نے پیوپیشن کی ہے اس کے بعد پھر مزید اس سے جو آگے اس نے اپنی پاپولیشن جو ہے وہ بڑھائی ہے اور مزید وہ نقصان کرتا گیا ہے اور بڑھتا گیا ہے تو ابھی چیک بھی کرتے ہیں دیکھتے ہیں اگر نزدیک ہوا کیڑا یا اس کا لاروہ اڈلٹ کوئی بھی چیز اگر ہوئی تو ملتی ہے کہ نہیں اور ساتھ میں ہم دیکھیں گے کہ اس کو ہم نے اگر کیڑا لگ جائے تو ہم نے اپنے پودے کو کس طرح سے محفوظ کرنا ہے اس کیڑے سے ہم نے نجات کس طرح سے حاصل کرنی ہے تو اس لئے ویڈیو کو اینڈ تک واج کرنا ہے دیکھنا ہے تاکہ آئندہ اگر آپ کو بھی اس طرح کا مسئلہ پیش آئے خجور کے پودے کے ساتھ تو بروقت اس کا ٹریٹمنٹ آپ کر سکیں تو دیکھتے ہیں ابھی چیک کرتے ہیں کہ کیڑا اس کا کوئی نظر آتا ہے کہ نہیں نزدیک ہے اگر تو زیادہ اوپر چلا گیا ہوگا یہاں سے یہ دیکھیں یہ کافی بڑا ہول نظر آ رہا ہے آپ کو یہ دیکھیں تو یہاں سے اگر تو زیادہ اوپر چلا گیا ہوگا تو پھر تو وہ ہمیں نہیں ملے گا اگر نزدیک ہوا کوئی نہ کوئی اس کا کوئی لاروہ یا اڈلٹ اس کا تو ہمیں کوئی نظر آ گیا تو آپ دوستوں کو بھی چیک کرویں گے اور اس کے اوپر پہلے سے بھی میری ایک ویڈیو موجود ہے تو اس کا میں جو لنک ہے وہ اوپر آئی بٹن میں دے رہا ہوں اگر کسی نے پروپر اس کو دیکھنا ہو تو وہ اڈلٹ ہوتا کس طرح کا ہے لاروہ کس طرح کا ہوتا ہے کس طرح سے وہ نقصان کرتا ہے مکمل ڈیٹیل اس ویڈیو میں بتائی گئی ہے تو آپ وہاں سے وہ ویڈیو جو ہے وہ واج کر سکتے ہیں تو ابھی دیکھتے ہیں اس کو زیادہ مطلب کہ میں تلاش نہیں کروں گا کہ ویڈیو جو ہے وہ لنکھ ہی ہو جائے گی بس جسٹ تھوڑا سا ہم دیکھیں گے اگر نظر آ گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس سے خجور کو ہم نے کس طرح سے محفوظ کرنے تو نیکس جو ہے وہ کریں گے اس کا جو عمل ہے پہلے تو ہم اس کا جو سکتر ہے اس کو علیدہ کر کے تو اس کو چیک کرتے ہیں یہ اندر سے دیکھیں جی کس طرح سے اس نے کوکو پیٹ بنا دی ہے اس کی اگر آپ گارڈننگ کر رہے ہیں تو خجور کا ایک پلانٹ لگائیں اور اس کے اندر کیرہ چھوڑ دیں آپ کو فری میں کوکو پیٹ بھی مل جائے گی یہ دیکھیں اس طرح سے اس نے کیڑے نے اندر سے اس کا ستین آس کر دیا ہے کھوکلا کر دیا ہے اندر سے سارا تنہ اندر سے تقریباً خالی کر دیا اس نے اچھا اس کے اندر تو ہمیں نزدیک درین کچھ نہیں ملا اس کو چیک کر لیتے ہیں بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے اس کا یہ اندر یہ دیکھیں میرا ہاتھ پورا اندر جا رہا ہے یہ کافی اوپر تک اس نے خالی کر دیا اس کو یہ سارا اندر سے یہ دیکھیں اس طرح سے کھا کھا کے اس نے سارا کر دیا ہے تو اب اس کو ڈھونڈنا جو ہے وہ تو ٹائم ویسٹ کرنے کے مترادف ہے تو ابھی اس کا جو حل ہے اب وہ ہی کرتے ہیں کہ اندر وہ ختم ہو جائے کسی طرح سے کیونکہ اب اس کے اندر ہم سپریے تو کرنی سکتے ہیں کیونکہ کیڑا اوپر ہے یہ اس کا سراخ نیچے ہے تو یہاں سے سپریے ڈالیں گے کریں گے تو وہ اوپر جائے گی نہیں وہ اوپر پتہ نہیں ہمیں کہ یہ وہ ہے کس ہائیڈ تک کتنا ہے نہیں تو اوپر اگر کوئی سراخ نظر آئے تو وہاں سے کوئی بندہ سپریے کر لے اور سپریے بھی اوپر پڑے گی کہ نہیں پڑے گی تو وہ کس جگہ کے اوپر ہے کہاں چھوپا ہوا ہے تنے کے اندر ہے سینٹر میں ہے سائیڈ کے اوپر ہے تو اس کا جو بہترین طریقہ ہے اس کو تو وہ یہ ہے کہ یہ اس طرح سے گیس والی گولیاں جو ہم گندم کے اندر گندم کو محفوظ کرنے کے لیے رکھی جاتی ہیں گندم کے اندر گیس والی جو گولیاں ہوتی ہیں یہ اس دفعہ نئی پیکنگ کے اندر یہ مل رہی ہے یہ ہے اس کی آئی سی آئی کی پروڈکٹ ہے یہ والی اور لوز پیکنگ میں بھی مل جاتی ہے وہ کسی اور کمپنی کی ہے وہ کافی بڑی بوتل ہوتی ہے سلور کلر میں اس کے اندر وہ ملتی ہیں وہ لوز مطلب کہ جتنی کسی کو چاہیے ہو دو تنی تین چار ایک دو جتنی بھی چاہیے ہو تو اس سے نکال کے دے دیتے ہیں لیکن یہ جو ہے یہ دس گولیوں کی پیکنگ ہوتی ہے اس کے اندر دس گولیاں ہوتی ہیں اس کا یہ ہوتا کہ جس طرح مجھے اب ضرورت ہے چار پانچ گولیاں رکھوں گا اس کے اندر یا زیادہ جتنی بھی رکھوں گا تو یہ فوراں کھولو اور رکھ دو کیونکہ اس کو جب ہوا لگتی ہے تو یہ ختم ہو جاتی ہے جو لوز پیکنگ ہوتی ہے وہ تھوڑی تھوڑی اگر استعمال کرو تو وہ باقی ضائع ہو جاتی ہے کیونکہ بار بار کھولنے سے ہوا لگتی ہے تو ابھی ہم اس کے اندر رکھیں گے جو گولیاں اس کے اندر یہ والی گولیاں رکھیں گے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی رکھ رہی ہیں کہ کیڑا کتنا زیادہ ہے کتنا اس نے نقصان کی ہے جس طرح یہ میرا ہے اس کے اندر میں تو اس کے اندر پانچ گولیاں رکھوں گا رکھنے کے بعد اس کو ہم نے جو مٹی ہے گیلی کر کے جو گارہ ٹائپ ہے اس کو تھوڑا سا کر کے اس کے ساتھ اس کے سراخ جتنے بھی سائیڈوں کے اوپر دیکھ لیں جہاں جہاں پہ بھی سراخ ہیں ان کو اچھی طرح سے بند کر دیں یا پھر شوپر اس کے اندر سائیڈوں کے اوپر لپیٹ کے مطلب کہ اس کو ائر ٹائٹ کرنا ہے کہ جو گولیاں ہیں ان کی جو گیس ہے وہ باہر نہ نکلے گیس اندر رہے جس کی وجہ سے جو اندر کیڑا موجود ہے چاہے وہ پیو پیشن کے سٹیج کے اوپر ہے چاہے وہ لاروہ سٹیج کے اوپر ہے یا اڈلٹ ہے جس سٹیج میں بھی ہے وہ گیس کی وجہ سے وہ کیڑا جو ہے وہ ختم ہو جائے مر جائے تو بسکر لی مقصد ہمارا اس کیڑے کو مارنا ہے تو اس کے علاوہ اور کوئی سلوشن نہیں ہے حل نہیں ہے میں گولیاں جو ہے اس کے اندر رکھتا ہوں رکھ کے پھر دیکھتے ہیں کیونکہ یہ سراخ کافی بڑا ہے اس کو کور کرنا بھی تھوڑا سا مشکل ہوگا یہ اس طرح سے اس کا ڈھکن اوپر سے کھل جاتا ہے یہ کلپ اس کا اور یہ اس طرح سے اس کے اندر ہیں گولیاں اور اپنے مو سے اس کو سائیڈ پہ کر کے پھر کھولنا ہے کیونکہ اندر گیس ہوتی ہے تو وہ خطرناک ہے زہر ہے تو اسے اپنے آپ کو بچانا ہے تھوڑا سا سائیڈ کے اوپر اور ہوا کی ڈریکشن دیکھ لینی ہے کہ آپ سے اپوزٹ ہو ہوا دوسری سائیڈ کو چل رہی ہو تو جب اس کو آپ کھول لیں تو یہ اس کے اندر گولیاں تھیں جناب یہ پہلے بھی میں نے یوز کیا ہوا ہے اس کو اس کے اندر سے گولیاں نکالی ہوئی ہیں یہ تقریباً چار گولیاں ہیں اس کے اندر تو یہ بھی چار میں اس کے اندر رکھ دیتا ہوں مزید بھی دوسری میں سے بھی نکال لیتے ہیں یہ دو تھیں ایک نیو ہے بالکل اور دوسری جو ہے وہ پہلے میں نے استعمال کی گئی ہے باقی کو فوراں بند کر دیں بلکہ اس سائیڈ کے اوپر بھی سراخ ہے وہ میں باقی جو اس سائیڈ سے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں بھی دوسری جو گورن برکے بی Bj闹 بیجر بھی جو گورن بیجرے 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 یہ میں نے گولیاں اس کے اندر رکھ دی ہیں تو اب اس کے اوپر ہم سائیڈوں کے اوپر لگائیں گے کچھ شاپر اور کچھ گارہ وغیرہ کچھ یہ پرانا شاپر ہے اس کو اس طرح سے کٹ کے گولیاں کے اوپر ہم نے نہیں کوئی بھی چیز ڈالنی کہ گولیاں جو ہیں وہ کسی چیز کے اندر آ جائیں دب جائیں دبانی نہیں ہے وہ اوپن پڑی رہے ہیں تاکہ اس کی گیس جو وہ اوپر تک جائے تو ہم سائیڈوں کے اوپر اس کے اس طرح سے یہ شاپر اس کو سراغ کو اس طرح سے کور کر دیتے ہیں باہر سے اور پھر اس کے اوپر ہم لگاتے ہیں مٹی وہ بھی گیلی یا اس طرح سے اور بھی دیکھ لیتے ہیں کچھ سراغ سائیڈوں پر نگر کو موجود ہے یہ دیکھیں اس کی پیو پیشن پتنی کتنے کے زیادہ بن بن کے یہاں سے گئے ہیں اس پودے سے مطلب یہ کیڑے کی فیکٹری ثابت ہو گیا یہ تو گارہ اس طرح سے لینا ہے کہ نہ وہ بہت زیادہ نرم ہو نہ بہت زیادہ وہ سخت ہو مطلب کہ اس طرح سے یہ اس ٹائپ کا تو چپک بھی جائے اس کو ایسے ہم لگائیں گے اچھی طرح سے بہت زیادہ بہت زیادہ یہ دھیان رکھنا ہے کہ کوئی سراغ وہ کھلا نہ رہ جائے اگر کوئی سراغ ایک بھی کھلا رہ گیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ گیس باہر نکل جائے گی اور کیڑا بچ جائے گا وہ آگے نقصان کرتا جائے گا اس لئے خجور کو چاروں طرف سے چیک کرنا ہے جہاں جہاں سراغ نظر آ رہے ہیں سب کو بند کرنا ہے میں نے ویسے دوسری سائیڈ سے بھی اس کو چیک کیا ہے پہلے تو مجھے ادھر کوئی سراغ نظر نہیں آیا اگر تو سراغ آپ کے سارے بند کر لیے آپ نے اندر گیس بن گئی تو یہ چوبیس گھنٹے کے اندر اس کی موت واقع ہو جائے گی اگر کوئی سراغ کھلا رہا اور گیس باہر نکل گئی تو پھر وہ بچ سکتا ہے پھر اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا اس لئے اچھی طرح سے چیک کر کے سراغ جو ہیں وہ ہم نے بند کرنی ہے کہ کوئی سراغ اوپن نہ رہ جائے جی اس طرح سے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے اور مجھے دیئے اجازت السلام علیکم